اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ملیک عمر آج ہم بات کریں گے نظام برود کے سٹار کینسر کی تو سب سے پہلے میں کینسر کا اوورال ان کا ویو بیان کرتا ہے چلوں کہ کینسر لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کینسر لوگ ہوتے ہیں یہ عموماً مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں سخت جسم کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ ویل بیلڈ ہوتے ہیں عموماً جو ان کا چہرہ ہوتا ہے وہ گول پایا جاتا ہے اکثریت میں سب کی بات نہیں کہا رہا لیکن اکثریت ان کا چہرہ گول ہوتا ہے اور یہ ویل بیلڈ ہوتے ہیں ان کے اندر جو سب سے زیادہ پروبلم پائی جاتی ہیں ان کے دانزوں کی پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر کوئی خاص بڑی پروبلم نہیں پائی جاتی ہیں ایک ان کے جسم میں ایک چیز ہے جو支 جو ہے چھاتی ہیں ان کی جائدہ چھوڑی ہوتی ہیں جو چھوڑی چھوڑی کے مالک ہوتے ہیں بڑی Chast کے مالک ہوتے ہیں ان کو باڈی ویلڈنگ کا بہت چھوڑ ہوتا ہے جم لگانے کا بہت چھوڑ آؤ یہ عمومن لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کینسر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عمومن اپنے لیے جم کے لیے باڈی بلڈنگ کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں اپنے مسروفیات جو ہوتی ہیں ان میں سے بھی ٹائم نکال لیتے ہیں کیونکہ ان کو کافیاتہ کی شوق ہوتا ہے باڈی بلڈنگ کا جم لگانے کا سیکھنے کی صلاحیت ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے کسی بھی کام کو یہ بہت جلدی سیکھ سکتے ہیں بہت جلدی پک کر سکتے ہیں بہت کم وقت میں یہ زیادہ کام سیکھ سکتے ہیں جو کام ایک عام آدمی زیادہ ٹائم میں سیکھتا ہے یہ بہت کام وقت میں سیکھ سکتے ہیں اگر آپ ان کو کوئی کام ایک دفعہ سکھائیں ایک دفعہ بتائیں تو یہ دوسری طرح آپ کو دوسری وقت دوسری ٹائم یا آپ کو اسی طرح کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہاں آپ نے ایس طرح کام کیا تھا اور یہ کام ایسے ہے بہت جلدی سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بہت جلدی کام کو سیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ کسی کام کو دیکھ بھی لیں تو اس کو بہت جلدی سیکھ سکتے ہیں planning ان کے اندر جو planning ہے اس کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے planning کرنے کی صلاحیت یہ بہت اچھی طرح رکھتے ہیں یہ لوگ بہت professional ہوتے ہیں تو professional کے لحاظ سے یہ لوگ کافی ترقی کرتے ہیں اپنے profession میں لیکن عمومن ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ego کا شکار ہو جاتے ہیں انعاب صندین میں آ جاتی ہے اکڑ آ جاتی ہے تو جس کی وجہ سے یہ اپنے profession کو ڈاؤن کر لیتے ہیں اور اپنے کافی سارے بنے بنائے کام بگاڑ دیتے ہیں لیکن کچھ profession ہے جن میں یہ بہت اچھی طرح ترقی کر سکتے ہیں جیسے کہ farming کا جو کام ہے کوئی بھی farming کا کام ہے ان میں اچھی طرح ترقی کر سکتے ہیں child caring یہ لوگ بہت اچھی طرح کرتے ہیں child caring کے لحاظ سے یہ بہت best ہیں cancer لوگ وکیل بہت اچھی طرح ہوتے ہیں جن میں جو ہے بہت زیادہ پائی جاتی ہے جن بہت اچھی ہوتے ہیں health کے لحاظ سے ہم بات کریں تو ان کی جو health میں چھوٹی موٹی problems ہوتی ہیں بڑی problem ان کو بہت کام ہی ہوتی ہے چھوٹی problem مثلا ان کے میدے کا problem ہو سکتا ہے میدے میں جلن ہو سکتی ہے حضمے کی problem ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی body کا جو stomach ہے وہ بہت 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 sensitive inside ان کی body کا تو یہ لوگ موٹے بہت جلدی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو کسی عادتہ کھانے پینے کے بہت شک پایا جاتے ہیں ان کے اندر شکین ہوتے ہیں یہ لوگ کھانے پینے کے یہ گھر کے کھانے کے نسبت باہر کے کھانوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ ترجیح دیتے ہیں کہ باہر سے ہم کھانا کھا کے گھر میں آئیں جنگ فوڈ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ہوتلنگ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بجائے کہ گھر کے کھانے کی نسبت جس کی وجہ سے ان کا میدہ کمزور ہو جاتے ہیں ان کو آزمے کی problem رہتی ہے ان کی life میں یہ میدے کی آزمے کی problem کافی رہتی ہیں اور سال 2019 میں بھی یہ چھوٹی موٹی problem ان کو رہیں گی سال 2019 میں ان کو جو لائٹ کلرز ہیں وہ بہت سوٹ کریں گے جیسے کہ سکائی بلو کلر ہو گیا لائٹ گرین کلرز ہو گئے اس طرح کے لائٹ شیڈنگ جتنے بھی کلر ہیں وہ ان کے لیے بہت فائدے ماند ہے بہت سوٹ کریں گے میٹل کے حوالے سے بات کریں تو چاندین کے لیے مفید ہے ان کو چاہیے کہ چاندی کی انگوٹی یا چاندی کا بریس لٹ بنا کر پہن لیں انشاءاللہ بہت بہت فائدہ ہوگا بہت سے کام میں ترقی ہوگی پلانٹ کے حوالے سے منی پلانٹ کے لیے بہت فائدے ماند ہے منی پلانٹ ان کو چاہیے کہ کسی گملے میں لگانے کی بجائے کسی بوٹل میں مطلب کہ کسی پانی میں لگائیں ایسی جگہ لگائیں جہاں پانی ہو سال 2019 میں اگر یہ اس طرح کریں منی پلانٹ کو پانی میں لگائیں تو ان کے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں کاروبار میں اضافہ ہو سکتا ہے ان کے بہت سارے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ ان کے ہاں اگر منی پلانٹ نی تو جاسمین بھی لگا سکتے ہیں لیکن منی پلانٹ جائزہ فائدہ ماند رہے گا ان کے لیے دیجٹ کی بات کریں تو نمبر دو ان کے لیے فائدہ ماند رہ گا الفابیٹ کی بات کریں تو الفابیٹ میں ہیچ ان کے لیے بہت فائدہ ماند رہ گا نمبر دو ہے اور دن ان کے لیے مندے رہ گا منڈے ان کے لیے بہت مفید دن رہے گا چاند کی سولہ اور اٹھارہ تاریخ بہت مفید ہے فائدہ مند رہے گی ان کو چاہیے کہ چاند کی سولہ تاریخ اور اٹھارہ تاریخ کو شکرانے کے نوافل ادا کریں اور کچھ نہ کچھ صدقہ کریں اور قرآن پاک کی جو سورت ہے سورہ اخلاص اور سورہ کمر ان کے لیے بہت مفید ہے بہت فائدہ مند رہے گی سال دوزار انیس میں ان کو چاہیے کہ روزانہ روزانہ سورہ اخلاص اور سورہ کمر کی تلاوت کریں ان کے بہت سارے کام حل ہو جائیں گے جو کام سال دوزار اٹھارہ میں رکے ہوئے تھے وہ انشاءاللہ سال دوزار انیس میں ان کے وہ کام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کافی چانس ہیں کہ ان کے بنے ہوئے کام بن جائیں گے سال دوزار انیس ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے کامیابیوں کا سال ہے سال دوزار انیس نیکی کی طرف آنے کے سال اللہ کی قربت حاصل کرنے کا سال ہے اللہ کے قریب ہونے کے بہت زیادہ چانسی سے اس سال ہاں سال کے آغاز میں آپ کو کچھ پرابلم ہو سکتی ہیں جنوری اور فیبری دو مہنے ان میں آپ کو کچھ پرابلم ہو سکتی ہیں لیکن فیبری کے بعد سب بہتر ہو جائے گا سارے کام آشتہ آشتہ سب کام اچھی ہو جائیں گے جنوری اور فیبری میں آپ کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا سال دوزار انیس مقبولیت میں اضافے کا سال آنے والا وقت خوش خبری آپ کے لیے لے کر آئے گا اچھی اچھی باتیں اچھی خبریں آپ کے لیے کر آئے گا آپ کے بزنس کے لحاظ سے ہو تعلیم کے لحاظ سے ہو کسی بھی حوالے سے ہو بیرونے منصفر کے حوالے سے ہو ہر لحاظ سے یہ سال آپ کے لیے بہت اچھا ہے محشیت میں ترقی کے بہت زیادہ چانسیز ہیں بہت زیادہ چانسیز ہیں گویا کہ یہ ہر حوالے سے یہ سال ان کے لیے بہت بہتر ہے تھوڑی محنت زیادہ فائدہ کے چانسیز بہت زیادہ ہیں تھوڑی محنت کر کے زیادہ فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں بہت زیادہ چانسیز ہیں ترقی کے لیے لیکن سب سے پہلے جو کام آپ کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرنی جو کام کر رہے ہیں اس وقت پہلے ان کو ختم کریں سال دوزار انیس میں پورے سال میں آپ نے ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرنی ملٹی ٹاسکنگ میں آپ کی کامیابی کے چانس پہت پہت کم ہے ہاں ایک کام کو لے کر چلیں آپ انشاءاللہ کامیاب ہو گئے ہیں لکاوٹیں آپ کے میں بہت کم ہیں سارا آپ کی حلاف میں ترقی کا سال ہے بے ترقی کی طرف آنے کا سال ہے اللہ کے قریب آنے کا سال ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محنت آپ جتنی کریں گے اس سے دو گناہ تین گناہ چار گناہ بڑھ گیا آپ کو فائدہ ہوگا تھوڑی محنت زیادہ فائدہ کے چانسز بہت زیادہ ہیں آپ سے زیادہ کوئی محنت کر نہیں سکتا کیونکہ کینسر کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بہت لا پرواہ ہوتے ہیں لیکن جب یہ محنت کرتے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی محنت نہیں کر سکتا یہ ان کے اندر بہت بڑی خصوصیت ہے کہ محنت کے لحاظ سے یہ سب باقی سب سٹارز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی محنت اور زیادہ فائدہ کے چانسز ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بہتری کی طرف لے کر آئے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور سوشل میڈیا میں جتنی ہو سکے شیئر کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا مات بھولیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ مات بھولیں